بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان رہنے کے لیے نہایت ہی خطرناک ملک ہے لیکن لوٹنے کے لیے اس سے اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں جن کو لوٹا جاتا ہے وہ لوٹیروں کو ہی لیڈر مانتے ہیں بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے برے صغیر کے لوگوں کی سب سے بڑی اجاد منجی ہے جس پر لیٹ کر وہ امریکہ برطانیہ یورپ اور دوسرے ترقی آفتہ اقوام کو گالیاں دیتے ہیں کچھ ٹی وی چینلز کو دیکھنے سے اچھا ہے بندہ نیشنل جیو گرافک چینل ہی دیکھ لے وہاں بھی کتے بلے ہی نظر آتے ہیں لیکن ذرا نسلی پاکستان کی آدھی آبادی بیٹا پیدا کرنے کے چکرو میں بڑھ گئی ہے اور بیٹے فیک آئیڈیز بنا کر پھر آئیشہ سنا سبا بنے بیٹھے ہیں نون لیگ والوں کے سامنے لفظ الیکشن بولیں تو ان کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے سرکاری ادارے کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں اتنا کڑوا سچ صرف انور مقصود ہی بول سکتے ہیں بڑے دکھی لہجے میں کہا ہم تو بے غیرت نکلے لیکن اللہ اس ملک کے نوجوانوں کو کوئی راہ دکھائے اور یہ اس ملک کو سنبھال لیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتی ہے نواز زرداری ملن جیسے کمزور لوگوں کو انہوں نے طاقت بخشی ورنہ یہ بھی آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہوتے پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ایک فٹ زمین فتح نہیں کی اور پچاسی ہزار جانے گوائی ہیں اور بدلے میں جرنیلوں کو جزیرے اور ڈالرز ملے ہیں وقت ایک بار پھر آن پہنچا ہے جب چند زدی لالچی اور گھومنڈی جرنیلوں کی وجہ سے پوری فوج اپنی ہی قوم سے موچھ پاتی پھر رہی ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں کیونکہ جس کے ساتھ عوام ہو اسے بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں مجھے اسٹاہ اسے بے سنتاہی دلیا مجھے اسٹاہ مجھے اسٹاہ مجھے اسٹاہ اور یہ اور como